ہیلو گائز ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ لوگوں کے لیے پوہ بنانے کے ریسیپی لے کر آئی ہوں تو چلیے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ نورت اس سائیڈ میں ہر فیسٹیبر پر یہ پکوان بنتا ہی بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک کپ کے قریب میں نے یہ مائدہ لیا ہے اور اسی کپ سے ہاف کپ کے قریب میں سوجی اس میں ڈالوں گی جتنی کونٹیٹی ہم سوجی کے لیتے ہیں اتنے ہی ہمیں چینی آئیڈ کرنا ہے اس میں تو میں ہاف کپ کے قریب میں چینی اس میں ڈال رہی ہوں اور تین چھوٹی الائچی جس کو میں نے دردرہ کوٹ لیا ہے اس کے چلکے کو نکال کر اور اس کو بھی اس میں ڈال کر میکس کر لیں گے اس سے جو پوہ ہے اس کی خوشبی بہت ہی اچھی آتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس کو پہلے ہم اس طرح سے میکس کر لیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ ہلکا گنگنا دودھ اس سے جو سوجی ہے بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے اور پوہ کا ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا آتا ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں میکس اور کافی ڈرائے ہے تو ہم اس میں تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کر اس کو اچھے سے میکس کریں گے اس طرح سے اس کو چلاتے ہوئے میکس کریں گے اور پانی تھوڑے تھوڑے ماترہ میں ڈالیں گے تاکہ اس میں چھوٹے چھوٹے گانٹھی نہ رہے اور اچھی طریقے سے میکس ہو جائے ایک ہمیں بہت ہی سمودھ بیٹر تیار کرنا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو میکس کریں گے کلچی سے میکس کرنے میں آپ کو پرابلم ہوتی ہو تو اس سے میکس کر کے دیکھئے گا بہت ہی جلدی اور کم سمیمے ہمارا بیٹر تیار ہو جاتا ہے کلچی سے کپ ہی ٹائم لگتا ہے لیکن اس سے بہت ہی کم سمیمے لگتا ہے تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کر کافی گاڑھا ہے تو ہم اس کو میکس کر لیتے ہیں اس طرح سے کیونکہ سوجی فولے گا ٹائم لگے گا ابھی اس کو فولنے کے لیے تو چلیے یہ تیار ہو گیا ہے اس کو ہم ریشٹ کرنے کے لیے بیس منٹ کے قریب رکھ دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا سوجی ہے وہ فول جائے اور چینی کافی اچھی طریقے سے میکس ہو جائے اس میں تو بیس منٹ کے لیے قریب میں اس کو ڈھک کر رکھ دیتی ہوں ابھی بیس منٹ لگ بگ ہو گیا ہے تو ایک بار چیک کر لیتے ہیں بیٹر کافی گاڑھا ہے تو ہم اس میں تھوڑے تھوڑے پانی ڈال کر اس کو سمودھ بیٹر ایک تیار کر لیتے ہیں اس طرح سے ہم میکس کریں گے اور قریب میں نے اس کو تین منٹ میکس ہی ہے اس کے بعد میں ون پینچ کے قریب بیکنگ سوڑا میٹھا سوڑا آپ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کو ڈالنا کڑھائی کو رکھ دیا ہے میں نے گرم ہونے کے لیے اور اس کو تین منٹ اور میکس کر لیتے ہیں کیونکہ یہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو میکس کرنے میں اور جتنا ہم میکس کریں گے ہمارا جو پوہ ہے کافی فولا فولا ہوگا اور یہ جو ہمارا بیٹر ہے وہ بہت ہی اچھی طریقے سے تیار ہو گیا ہے کڑھائی گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ریفائنڈ وائل اور چیک کر لیتے ہیں تیل گرم ہوا ہے یا نہیں تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے جو بالز ہو تو اس کو نکال لیتے ہیں اور ایک کلچھی کے قریب ہمیں بیٹر کو ڈالنا ہے یعنی ہمیں جو پوری کی میڈیم سائز ہوتی ہے اپنی سائز کی ہمیں اسے ڈالنا ہے اور چاروں درب سے اس طرح سے چھننی سے اسے تیل سے الگ کر لینا ہے اور دوسرے سائیڈ بھی ہمیں قریب ایک منٹ کے قریب پکانا ہے اسے اور گیس کو میں نے میڈیم فلم کر دیا ہے تیل کافی ہوتا ہے اس میں تو اس طرح سے ہمیں دواتے ہوئے تیل جو بھی ایکسٹرائے اس کو نکال دینا ہے باہر آپ چاہیں تو اسے چمچ سے بھی دوا سکتے ہیں تو ہمارا پورا تیار ہو گیا ہے اسی پروسس سے ہمیں سب ہی پورا کو تیار کر لینا ہے اور دوسرے پورے بھی میں نے کڑھائی میں ڈال لیا ہے اور اس طرح سے دیکھئے کافی فلا فلا سا ایک سائیڈ ہو گیا ہے تو ہم اس کڑھائی سے چاروں طرف سے اس کو ہم نے الگ کر لیا ہے اور دوسری سائیڈ بھی ہم اسے اچھی طریقے سے پکنے دیں گے پورا کو ہمیں تب تک دوسری سائیڈ اور پکانا ہے جب تک ہمارا گولڈن کلر نہ ہو دونوں سائیڈ ہمارے گولڈن کلر ہونے کے بعد ہمیں پورا کو نکالنا ہوتا ہے اس سے جو یہ سائیڈ سائیڈ سے گولڈن دیکھ رہنا یہ بہت ہی کرسپی کرسپی سی ہے اس کی ٹیسٹ آتی ہے کورکوری سی اور بیچ میں سوفٹ سوفٹ تو آپ دل اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں کڑھائی کے اوپر رکھ دیا ہے ہم نے دوسرے بیٹر کو پورے کے سیپ میں ڈال لیا ہے اور پورا لگ بگ ہمارا سب ہی بن کر تیار ہو گیا ہے تو اسے بھی ہم نکال لیتے ہیں اسی طرح سے پلٹ لیتے ہیں اور اس طرح سے اسے بھی دوسرے سائیڈ بھی ہم گولڈن کلر ہونے تک اس کو تل لیں گے چلیے لگ بگ ہمارے سارے پورے بن کر تیار ہو گیا ہے یہ دیکھئے دوستو یہ جو پورا ہے کافی سوفٹ اور سائٹ سائٹ سی جو یہ کورکوری سی جو گولڈن کلر دیکھ رہے ہیں بہت ہی کسٹی لگتا ہے آپ لوگ گھر پر ٹرائی کیجئے اور پسند آیا تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اپنا دوستوں میں اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کرو سب سے پہلے آپ تک اس کی نوٹیفیکیشن پہنچیں Thank you so much